اب اس کے آگے کی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جو شاید دنیا میں پہلی بار میں ہی کہہ رہا ہوں بہت لوگ کہیں گے یہ آگے آئندہ بہت لوگ کہیں گے آئندہ چند سالوں میں اس وقت میں کہہ رہا ہوں وہ بھی میں نہیں کہی تھی تب صرف کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے آگے فاشز مارا ہے ون پارٹی رول یہ آنا ہے یہاں پر ون پارٹی رول تو کانگریس کبھی رہا ہے بہت سال رہا ہے لیکن وہ نہیں وہ جس دن کورٹ نے میسیز اندرہ گانڈی کے خلاف ریسیشن دیا وہ ہٹ گئے ہیں دوسری سرکارہ گئی یا کم سے کم اپوزیشن ہوتی تھی چاہے بہت کم ہو ون پارٹی رول اسے کہتے ہیں کہ نو اپوزیشن پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتے ایک پارٹی بیٹھے گی بس کوئی الیکشن نہیں ہوگا الیکشن یہاں یہ تب ہوتا ہے یہ اٹلی میں ہوا تھا اسے فاشزم کہتے ہیں فاشزم آج بری چیز سمجھ جاتی ہے فاشزم وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں تو انہوں نے ایک فلوسفی کے طریقے سے پیش کیا تھا اسے مثل انہوں نے وہاں کا ڈکٹیٹر تھا اس سے پہلے وہ کوالیشن گورنمنٹ کے اندر پرائم میسٹر بنا تھا جس میں لارجس پار پارٹی اس کی تھی وہ سٹرانگ نیشنلزم کے اوپر آیا تھا راشترواد کے اوپر اس وقت گھر گھر ہتھیار تھے فرس ورلڈ وال کا دور تھا پبلک کے پاس ہر ایک کے پاس ہتھیار تھے اس نیشنلزم کو اس نے اتنا اُبھارا کہ سب لوگ اس کے ساتھ ہو گئے جب سب اس کے ساتھ ہو گئے پبلک کو گیج کر لیا کہ پبلک ہمارے ساتھ ہے الیکشن میں تو اس کی لارجس پارٹی ہی آئی تھی بیچ میں جب کچھ عرصے کے بعد انداز ہو گیا کہ اب سب پبلک ہمارے ساتھ ہے تو اس نے پ اعلان کیا کہ آج سے پارلیمنٹ نہیں ہوگی آج سے ہمارا رول ہوگا اور میں اس کا ڈکٹیٹر ہوں عوام بہت خوش ہوئے سب نے مان لیا اپوزیشن کے ایک لیڈر کا اس سے پہلے مرڈر کرائے گیا جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے دنیا جانتی تھی کس نے کرایا ہے لیکن اس وقت کہا نہیں گیا بات کو اس نے خود اعلان کیا کہ ہم نے کرایا تھا اور یہ بڑا ضروری تھا ریولیشن کے لیے فاشزم کی فیلوسفی کے اندر تشدد کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے ہنسا لیکن اگر ضرورت پڑے اچھے کاؤس کے لیے تو ہنسا ہونی چاہیے وہ ایک مین ہے کسی اچھے کاؤس کو لینے کا اور اچھا کاؤس ہوتا ہے ون پارٹی رول جس کے اندر ایک سٹیبلیٹی ہو فاشزم پہلے کیپیٹلس کو سپورٹ کرتا ہے اور ورکرز کو کچلتا ہے تاکہ کومینزم نہیں آجائے جب ورکرز کو چل جاتے ہیں تب پھر اس کے بعد کنٹرول کرتا ہے کیپیٹلس کو کہ ایکانومی ٹھیک چلے وہ ایکانومی لوٹنا نہیں چاہتے وہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے یہاں پر جو فیشن کی جو دو خاص مینز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ پبلک میں آتے ہیں ایک ہوتا ہے جسے وہ کیپچر کرتے ہیں اس میں سے ایک ہے ایڈوکیشن اور ایک ہے میڈیا ان دونوں کو اس نے کیپچر کیا تھا ان دونوں کے ذریعے وہ ماں سے اس کو مابلائز کرتے ہیں یہ ایک پورا ڈیزائن ہے آپ وہ ڈیزائن آپ کو نظر نہیں آرہا ہے کہ میڈیا یہاں ہمارے ویسٹن جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے کہا کہ کہ موڈیز ہے سوشل میڈیا سوشل نیٹ ورکنگ بیزارڈ تو انہوں نے جیسا استعمال کیا کوئی نہیں کر سکا اس کا انہوں نے ایڈوکیشن کے ساتھ جو کچھ اب شروع کر دیا ہے وہ اس کی آگے کی تیاری ہے اس سے الگ کہ بیہار کا الیکشن یہ جیتے ہیں یا ہٹ جائیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا پرسنٹیج ایف ووٹ ہر جگہ ان کی بڑھتی چلی جائے گی جتنے پچھلے ملے تھے جب وہ پرسنٹیج ایف ووٹ سکسٹی پرسنٹ کو کراوس کر جائے گی ابھی تو فارٹی تھرٹی پرسنٹ پر الیکشن جیتے ہیں نا جب عوام کی اکثریت انہیں مال ہو جائے گی اب ہمارے ساتھ ہے ہر اسٹیٹ میں اور ہوگی وہ اس لئے کہ ہو رہی ہے ہر جگہ تو اس وقت اعلان ہوگا بھن پارٹی رول کا پھر نو پوزیشن اب یہ ہے وہاں پر پیور نیشنلیزم راشترواد ایشو تھا پبلک ساتھ ہو گئی یہاں ایک ایشو یہاں پر ایشو یہاں پر کا نام فیشزم نہیں آئے گا یہاں فیشزم آ رہا ہے ہندوٹ کے نام سے ہندوٹ بڑا جذباتی نارا ہے اس کے نام سے آ رہا ہے اور دو چیزیں ہیں دو ان کے مین سلوگنز ہیں ایک گوہتیا جس کے ذریعے وہ پبلک کو مگلائز کر رہے ہیں غلط خبروں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے وہ انہیں کرتے چلے جانا ہے اور ایک ہے لفظ جہاد یہ جو دو ترمینالوجی لاہیں کوائن کی ہیں اب جگہ جگہ ہر تھوڑے دن کے بعد کسی سادھوی کا کسی کا بیان آ جاتا ہے کہ ہماری لڑکیوں کو مسلمان لے جانے کے بعد ریپ کرتے ہیں ان کے ساتھ بلاتکار کرتے ہیں وہ اسے کہتے کہ مسلمان لڑکے پلان کر کے شادیاں کر رہے ہیں ہندو لڑکیوں اسے کہتے ہیں ہماری لڑکیوں کا فران کرتے ہیں اور ہماری ماتا کو مارتے ہیں اس کی ہتھیا کرتے ہیں یہ اب ٹی وی پہ ڈی بیٹ شروع ہوئی جگہ جگہ مجھے بھی بلایا تھا آج تک والوں نے ابھی لاس فرائیڈے سے پہلے فون آیا کہ بودھ کے دن آپ دلے آ سکتے ہیں جمعہ کے دن کہا کیا ہے کہنے لیں گے اس کے اوپر کاؤ کلنگ کے اوپر ڈی بیٹ ہے کاؤ میٹ کے اوپر اور آپ کے پاس ریفرنسز بہت زیادہ ہوں گے تو دوسرے لوگ اتنی بات نہیں کر پائیں گے جتنی آپ کر لیں گے میں نے کچھ بہانہ بتایا ان کو واقعی بہانہ نہیں تھا میرے ایک سیکنڈ خالی نہیں تھا میں نے کہا میں بہت زیادہ بھی ہوں جویں کے دن کہنے لیں گے کہ ہم بہنی کیوں بھیج دیتے ہیں آن لین لے لیں گے آپ کو پھر مجھے کہنا پڑا کہ نہیں میں اسے پسند نہیں کرتا میں اس میں شریف نہیں ہوں گا اب یہاں ڈی بیٹ چل رہی ہے شریف ہو رہے ہیں مسلمان جتنی ڈی بیٹ چلے گی اتنا یہ مانسز اور ان کی طرف موبیلائز ہوتے چلے جائیں گے چاہتے ہیں آپ ڈی بیٹ مت کیجے ان کی پبلیسیٹی جاری ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ ڈی بیٹ کیجے اور تیز ہو جائے گی دونوں طریقے سے چیت اور پٹو نہیں کیے اسے ہونا ہے یہ آ رہا ہے اسے آپ روک نہیں سکتے یہ کاؤنٹر ریولوشن آ رہا ہے اس ریولوشن سے پہلے جو آگے آنا ہے جس کی خبر قرآن نے دی ہے مقصد کیا ہے اسون پارٹی رون کا یا ہندوت کا ان کے کلچر کو لے لیجے آپ دو نمبر کے شریف بن کر رہیے رہیے نمازیں پڑھئے کوئی نہیں روکے گا زکاة بھی دیجے لیکن باقی کلچر لیجے اور دو نمبر کے شریف رہیے بس اور باقی آپ سکون سے رہیے کوئی آپ کے ساتھ میں کوئی کچھ نہیں آر کہہ رہے گا گجرات کے مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے جن کے ساتھ یہ سارا ذلوہ تا آج وہ ان کے ساتھ ہو گئے اس لئے کہ میسیج پہنچ گیا ہونے ہیں پورے ہندوستان میں گجرات کے مسلمان سب سے آدھا ساتھ ہیں ان کے ان کو میسیج پہنچ گیا کہ ہم ایسی جییں گے میں نام لے لے کر کہہ رہا ہوں یہ باتیں مختار عباس نقوی منسٹر آف اسٹیٹ ہیں منسٹر نہیں ہو سکے سنٹر کیابنٹ منسٹر نہیں ہو سکے نمبر دو پر رہنا ہے بہت اچھا اوریٹر ہے ہمیشہ ساتھ دیا ہے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا ہے ان کا ساتھ دیا ہے کھل کر لیکن نمبر ون نہیں ہے بس کیابنٹ میں نہیں آسکتے تم پیچھے رو تمہاری یہی جگہ ہے اور وہ خوش ہیں اس سے پہلے بہت لوگ ان کے ساتھ آئے تھے مسلمانوں میں سے بیس بیس سال تک رہے پھر وہ ہٹ گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لائیں گے ہمیں پیچھے ہی رکھیں گے تو وہ ہٹ گئے جنہوں نے کہا کہ ہمارا مقام یہی ہے جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا وہ بہت خوش ہیں وہاں نمبر دو پر تو آپ کو نمبر دو پر رہنا ہے اور آپ اسے روک نہیں سکتے نہ اپنی پارٹی بنا لیجے اپنی پارٹی لڑ لیجے کچھ الیکشن اس کے نام پر کچھ آپ کے ایم پی مل جائیں گے آپ کو مجورٹی مسلم ایریہ میں کچھ ایمیلے مل جائیں گے ہندو وٹ اور کنسولیٹ ہو کے نیوٹرل ان کے ساتھ اور چلے جائیں گے ان کا پرپس اور سوال ہو جائے گا یہ رکنے نہیں جا رہا اور عذاب کی خبریں اس سے آگے کوئی عذاب ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلی خبر ہے یہ ان کو بدلنا ہے ان سب کو اسلام میں آنا ہے وہ سب جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان تاتاریوں نے ہی آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پازمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے وہ جنہوں نے خون کی ندیہ بہا دی تھی وہ جنہوں نے کھوپویوں کے مینار بنا کر اس پر بیٹھ کے شرابیں پیتے تھے وہ جن کی ایک عورت کو ایک مسلمان مرد راستے میں ملتا تھے تو کہتی تھی یہیں کھڑے رہنا پھر دھر جاتی تھی تلوار اتار کے لاتی تھی وہ وہیں کھڑا ملتا تھا وہ گردن اڑا دیا کرتی تھی وہ جنہوں نے اتنا خون بایا تھا کہ دریاؤں کے پانی لال ہو گیا تھا جنہوں نے کتب خانوں سے جنہوں نے لیبریڈیز کی بکس سے دریاؤں کو پاٹ کر پل بنائے تھے پھر ان سب نے انماس اسلام قبول کیا اس کاؤنٹر ریولوشن کے بعد وہ ریولوشن آیا تھا یہ کاؤنٹر ریولوشن آتا ہے پہلے اس کے بعد وہ ریولوشن آیا تھا یہ ریولوشن کیسے آتے ہیں تاریخ نے یہ بتایا کہ مثلا قرآن تو بار بار کہتا ہے نا پرارے واقعات پر تاریخ پر نظر ڈالو اگر کوئی پیٹرن وہاں پر آپ کو مل رہا ہے اور اس جیسے پیٹرن یہاں مل رہا ہے تو ریزلٹ بھی وہی ہوں گے اس لیے کہتا ہے کہ تاریخ پر نظر بھالو بار بار یہ کوئی قصے کہاں گے سنانے کے لئے تھوڑی ہوتا ہے قوم ایک بدلی تھی تاتاریخ بدلے تھے کیسے بدلے تھے شاہ نے میں درمیان کا واقعہ چھوڑ رہا ہوں شاہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا شاہ نے درباریوں کو بلایا کیابنٹ پر انسٹرسکوپ نے اور ان سے ذرا دبی زبان میں کہا کہ میرے دل میں بہت عرصے سے یہ خیال آتا تھا کہ یہ دین صحیح ہے اسلام تم لوگوں کے رائے کیا ہے ان کے چہرے کھل گئے انہوں نے کہا ہم تو آپ کے در سے خاموش تھے ہم تو خود اسلام ہی کو پسند کرتے تھے اسلام میں آنا چاہتے تھے ہم آپ سے ڈرتے تھے یہ دیکھ کا چاول تھے کچھ چاول دیکھے جاتے ہیں پوری دیکھ پکی ہوتی ہے اعلان کر دیا گیا ساری قوم آ گئی